ملک میں اکاؤنٹیبیلٹی کی کہ لوگوں کی دہلیس تک ان کے مسائل کا تدارک اور خاتمہ کیا جائے اس کے لیے بنیادی شرط ہے انصاف اور انصاف ہے اکاؤنٹیبیلٹی اکاؤنٹیبیلٹی بلا انتیاز اگر ہو تو اس سے معاشرے کے اندر جو ایک دسکرمنیشن کا فیکٹر ہوتا ہے نائنصافی ہوتی ہے اس کا نہ صرف خاتمہ ہوتا ہے بلکہ لوگ اپنی حقوق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں اور اپنے حقوق کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ لوگوں کے بنیادی مسائل کی اصل وجہ کرپشن رہی ہے ڈیولپمنٹ کرنا ہونا کرپشن رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دیگر ایشیای ریاستوں سے پیچھے ہیں یا تعلیم میں صحت میں آئیٹی میں یا کہیں پہ بھی اس کی ایک ہی وجہ رہی ہے کرپشن کرپشن کا خاتمہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب ہم نے احتساب کا عمل شروع کیا تو ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ احتساب صرف میرا ہو رہا ہے لیکن احتساب وقت کی اہم ضرورت ہے اور ملک میں جاری احتسابی عمل اور اس کو تقویر دینے کی اس وقت ضرورت ہے اور اس کے لیے کنسنسز کی ضرورت ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس چیز پر متفق ہو جائیں کہ احتساب کرنا پڑے گا جب تک احتساب نہیں ہوا اور اپنی صفوں میں سے جب تک کی کالی بھیڑے نہیں نکالی جنہوں نے منی لانڈرنگ کی بینامی اکاؤنٹس بنائے جنہوں نے غیر قانونی طور پہ پیسہ منتقل کیا اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کو روکا ان کا احتساب ضروری ہے اس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے گورننس کو بہتر بنانے کے لیے شفاف احتسابی عمل کا حصہ بننا پڑے گا پیرامیٹرز کا تائم کیا جا چکا ہے اس پر بات ہو چکی ہے ڈیویلپمنٹس ہو چکی ہیں لیکن اب بھی آپوزیشن کے کچھ گلے شکویں ہیں ڈیفینٹلی وہ بھی حکومت جو ہے اس کو ایڈرس کرنے کی کوشش اسے کرنے کی ضرورت ہے اور احتساب کو فوری احتسابی عمل جو ہے وہ ملک کے اندر تعمیر و ترقی کا زامن اس پر بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت سوڈیو میں معاست موجود ہیں سینٹر پیر صادر شاہ صاحب آپ صاحبی قوزی ریالہ خیبر پختنخواہ ہیں اور سینٹر بھی ہیں نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا عبدالسامد یاکوب صاحب فاؤنڈنگ میمبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے آپ میمبر بھی رہ چکے ہیں پیر صاحب گفتوک آغاز آپ سے کرتے ہیں ملک میں احتساب ہو رہا ہے اور احتسابی وقتی اہم ضرورت ہے ہماری ترقی جو رکی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے یا ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس سے محروم ہے بنیادی سہولیات سے ضروریات زندگی سے محروم ہے اس کی وجہ بھی احتساب کا نہ ہونا ہے اور شفاق احتساب نہیں ہوا سپیسیفک احتساب ہوتا رہا ہے تو اگر یہ احتساب ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ خود ایک کنسنسس پیدا کریں تاکہ یہ احتسابی عمل جاری رہے شکریہ جی اہم صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ احتساب جو ہے وہ کسی بھی ملک میں جب تک احتساب ہوگا وہاں کا نظام جو ہے وہ بہتر طور پر آگے بھی چل سکے گا ملک بھی ترقی کرے گا تو احتساب سے کسی کو بھی اعتراض مجھتا ہو اس پر اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے اور احتساب ہر حال میں ہونا چاہیے بڑا ضروری ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ احتساب کا ہم نے ہمیشہ ہم نے احتساب کا احتساب کیا ہے احتسال کیا ہے اچھا احتساب کا ہم نے ہمیشہ استحسال کیا ہے کیونکہ اس بیچارے احتساب کو ہم نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اگر ہم احتساب کو یعنی صحیح احتساب کرتے اور ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ اور معاملات کو آگے ٹھیک لے کے چلتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے آج بہت آگے ہوتا اس میں ہماری بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمزوریاں بھی ہیں اور وہ کمزوریاں یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ احتساب کو ایک دھنڈے کے طور پہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ اپنے مخالفین کو وہ ٹھیک کرنے کے لئے اور اپنا رستہ ٹھیک کرنے کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں تو شاہدہ آپ نہیں سمجھتے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ایک ٹینٹ سیٹ کیا ہے ہم نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبیلٹی جو ہے وہ پلٹیکل وکٹمیزیشن کے لئے استعمال کریں گے اپنے حریفوں کے لئے استعمال کریں گے آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حالات میں تھوڑی سی غیر روایتی پولٹکس کر رہی ہے پاکستان تیری کی انصاف دیکھیں جی اس ٹینٹ کو ختم کرنا چاہ رہی ہے وہ نہیں میں تو بنیادی بات جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ احتسام اگر ہمارے ادارے پر میں کہتا ہوں جمہوری ادارہ جو ہے جمہوری پارلیمنٹ جو ہے اب ہم احتساب کی جب بات کرتے ہیں آپ آپ کی جو پبلک ایکاؤنٹس کومیٹیز ہیں پبلک ایکاؤنٹ کومیٹیز جو ہے اس کے اندر آپ جو پیراز آتے ہیں اور اس میں عربوں کی نشاندہ ہی ہوتی ہے لیکن بات نہیں ہے کہ ادارے اور میں کہتا ہوں کہ دوسرے ادارے اب احتساب ہے احتسام کا جو ادارہ ہے اس پر اولیہ اٹھ رہی ہیں وہ تو خود احتساب کے چیئرمنٹ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب میں تو حکومت کے فلان فلان بندوں کو اگر میں پکڑ لوں تو اتنے بیمار ہیں کہ ان کی اللہ نہ کرے کہ موت واقع ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے تردید کیے میں جنب آتے تو ایک انٹریو کے میں بات کر دیا اس کو میں اتنا ٹارگٹ نہیں بناتا ہوں لیکن ایک سچ بات باقعہ نکل بھی جاتی ہے بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کہ جو حکومتوں کی طرف دیکھیں اور حکومت کے داریکشنز پر احتساب ہوں اگر ہم اپنا احتساب ٹھیک ہے خود ہماری جو پارلیمنٹ کی جو پبلک اکاؤنٹس کومیٹیز ہیں لیکن سر پبلک اکاؤنٹ کومیٹی کا چیئرمن اگر پہلی ہی میٹنگ میں وہ احتساب ادارے کے سربراہ کو بلا لے تو پھر بھی تو سوالات اٹھیں گے نا سر نہیں احتساب ادارے کو اس سربراہ کو اگر بلایا جاتا ہے تو حالات کے بیدری کیلئے بلایا جاتا ہے اس میں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ آ جائیں اور میں نہیں میں شاہد صاحب آپ کا ٹیک لوں گا عبدالسلیم یاکود صاحب کو رسپانڈ کرنا چاہتے ہیں تو کریں لیکن ایک سوال جو بڑا یہاں پہ عام ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی سے زیادہ پرسیکشن میٹر کرتا ہے جو عمومی تاثر اس وقت پایا جا رہا ہے بقول اپوزیشن کے کہ سپیسیفک ٹارگٹ ہے اپوزیشن نون لیگ ہے سپیسیفک اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے ماضی کے اگر پولٹیکل پارٹیز کی بات کریں ان پر بینکوں سے کرزے معاف کروانے کی معاملات ہیں ماضی میں اگر ہم بات کریں تو کراچی اگر ہم چلے جائیں اس کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو زندہ جلانے کی باتیں بھی ہوئی ہیں لوگوں پر جو ہے لینڈن میں بھی کیسز ہوئے ہیں اس کے بعد وہ اب اس جماعت کے ساتھ ہیں ہکومت بھی بنائی ہے پرسیکشن کو کیسے ختم کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کی ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز تو میٹر نہیں کر رہی ہیں سر اس وقت لیکن پہلی بات تو پی اے سی پہ میں رسپونڈ کروں گا شاہ صاحب کو لیکن جو اعتصاب کی بات آپ کر رہے ہیں تو تیس سال سے جو اقتدار میں ہیں تو پہلے اعتصاب تو ان کے ہی ہوگا ٹھیک ہے ہماری پارٹی میں بھی جو لوگ ان کی پارٹی سے دوسری پارٹی سے لوگ ہیں ان کے اعتصاب ہو رہے ہیں تو وہ تیس سال میں وہ حصہ رہے ہیں نا سر جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں ان کا اعتصاب تو ہونا ہے اعتصاب اعتصاب تب بھی ہوگا جب اگر victimization ہوگی تو ہم اعتصاب نہیں کیا سکتے اور جو چیرمن نائب کے وہ تو ان کے اور people's party کے اس میں اتفاق سے آئے نا ٹھیک ہے اور وہ کھومتی دارہ نہیں ہے وہ تو definitely independently کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے جس میں طریق انصاف کے لوگ بھی شامل ہیں اور پی اے سی کی بات کی تو پی اے سی میں متعدد بار کئی ایسے کسیز ہیں جو پی اے سی کے چیرمن کی committee کی recommendation پر ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب تک یہ جیل میں تھے میاں صاحب میاں شباشی صاحب تب تک تو وہ اجلاس بھی ہوتے تھے اور جیسے ہی وہ زمانہ تو باہر آئے ہیں تو کوئی اجلاس ہونا بند ہو گئے ان کے اور کوئی انہوں نے کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا دموقریسی کی بات ہوتی ہے تو یہ میرز آپ کو لینے پڑیں گے جیلی بھولی سمجھے کروا گھونٹ پبلک اکاؤنس committee نے کوئی ریفرنس نہیں ریکمنڈیشنز ہی میرے دینے آپ کو ٹھیک ہے لیکن وہ standing committee تو ہے نا اس کو تو بیٹھ سکتے نہ ہو تو رہا نہیں بھی ابھی تو اس کو اعتصاب کام victimization تو نہیں کہا سکتے کیونکہ زیادہ تر ماضی کی بات کرتے ہیں ایک president set کیا تھا جس کا میں نے شاہ صاحب سے بھی ذکر کہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیا اشورٹی ہے یا آپ کس طریقے سے ہمیں جو ہے اس پہ آپ justification دیں گے کہ پہلے اعتصاب ہوتا رہا انہوں نے مطلب انہیں آپ کا chairman رکھا اب یہ اعتصاب جو ہے وہ آپ کی مرضی سے نہیں ہے پہلے دور میں ان کے دور میں ان کے دور میں ان کے دور میں اعتصاب تو نہیں ہوا گا بھی اعتصاب تو نہیں تھا political deal ہو جاتی تھی اب اگر ہمارا جو stance ہے یا ہمارے prime minister جس بات پہ ڈٹے ہوئے وہ یہی ہے کہ نرو نہیں دیں گے کہ کوئی relaxation کوئی compensation نہیں دیں گے ہم بڑے اعتصاب بھی ہو رہا ہے بڑے ارام سے ہم لوگ بھی politically ان کے ساتھ deal کر کے پانچہ چلا سکتے ہیں آپ کو ضرورت پڑے گی ابھی آپ کو سینٹ کے چیرمن کے لیے ضرورت پڑ رہی ہے یہ دی جمہوریت کا حصہ نہیں اعتصاب کا عمل تو نہیں روکا جا سکتا ان مجبوریوں کی بڑا سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شفاف اعتصاب چل رہا ہے ملک کے اندر اور accountability ہو رہی ہے اب تک جو توقعات تھی اس پر پورا نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیاب کے قانون میں بیٹری لانے جید ہوا تھے کیونکہ یہ قانون یہ لوگ لا سکتے تھے یہ لوگ لا سکتے تھے یہ جو ڈریکونین لا کہتے ہیں وہ جس نیاب کی بات یہ کرتے ہیں ان کے پاس بڑی اچھی opportunity تھی کہ یہ people's party یہ تو کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی نا تو اب مل کے کر لیں ہم تو دے رہے ہیں انصلاحات اس میں انصلاحات دانے کی کوشش کرتے ہیں کہاں پہ انصلاحات دانے کی کون سے قانون لیں جن کو انیم پہ بعض اوقات ان کو اتراز ہوتا ہے آپ کو بھی ہے میرا ہے تو صاحب میں نہیں ہو رہا میں تو کبھی گورمنٹ میں رہا رہی میں آپ سے پوچھے ہو میں نے نیاب لدہ بھی میں نے نیاب لدہ بھی آپ نے ان قوانین کی کبھی کبھی مجھے میرے ریفرنس بھی نہیں بنایا میں بلائیں گے تو تب دیکھیں اللہ بچائے اللہ نہ کری ایسا ہو لیکن میں نے آپ سے یہی پوچھنا دے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ مل کے کریں ہمارے تو پرائی منسٹر نے پہلے ہی منی ٹیل دے دی اچھا تو صادق و امین کا پہلے ہی سیڈویر لے گیا آگے ٹھیک ہے لیں جی شاہ صاحب بتائیں سر وہ ڈکلیر صادق و امین ہے آپ نے دیکھیں آپ لوگوں نے تیس سالہ جو ہے آپ لوگوں نے اعتصاب آپ نے کھاتا دینا ہے آپ نے بتانا ہے کہ کیا کچھ کرتے نہیں جی جی انہوں نے فرمایا نا کہ جن لوگوں نے قوانین چون نہیں بدرتے آپ سر ان کے ساتھ مل کے آپ چون نہیں بدرتے غلطی ہو گئی ہے تو ابھی غلطی کا تدارک کریں تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی جو چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے تو کیونکہ باباری ان کے آنے والی ہے ہم تو گزار رہے ہیں اور گزر رہی ہے لیکن وقت تو ان کا آنے والا ہے جہاں تک کہ انہوں نے فرمایا جی اس میں کوئی شک نہیں ہے تھوڑی سی ہماری جب ہم گنتی کرتے ہیں نا کہ تیس سال سے مسلم لیگ حکومت کر رہی ہے اب آگرہ تیس سالوں کو تیس سال کا اب اگر ہماری حکومت تیس سال اب مجھے بتائیں نا نواہ شریف کی پہلی حکومت کتنے سال تھی دو سال دوسری حکومت جو تھی وہ دھائی سال تھی تیسری حکومت جو ہے وہ مسلسل آپ کے دھرنوں کی وہ نظر تھی اور دی سٹیبلیزیشن جو تھی وہ اپنی عروج پہ تھی کام کرنے نہیں دیا گیا لیکن اس کے باوجود ملک کے اندر ترقیق کا عمل جو تھا وہ جاری تھا آوسز بن رہے تھے انفرسٹیکچر بن رہا تھا سی پیک پہ کام ہو رہا تھا اب یہاں جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے لیکن کہتے ہیں عام آدمی رول رہا تھا اسپطال میں سہولیات نہیں تھی تعلیمی پس ماندگی کہاں میں سامنا تھا دیروزگاری عام تھی بلکل بلکل ہمارے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی بہت زیادہ تھی اب مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے دیروزگاری بہت زیادہ تھی اب دیروزگاری ختم ہو گی میں گزارش کر رہا ہوں کہ پانچ سال جو ہمارا دور تھا آخری سال جو ہے اس کو تو ہم وہ ڈسٹربنس کا تھا نواز صریف کو ڈسلاج کیا گیا پھر دوسرے پرائم منسٹر آئے اور ایک حالاتے سے بنا دیئے گئے لیکن جو چار سالہ دور ہے یہ پاکستان کے تاریخ کا مثالی دور ہے صحیح اور اس دور کے اندر جو ترقی ہوئی جو گنیاز اور دیکھیں پانچ سال میں یہ دور بھی یہ اپنے دور کی بات کر رہا ہے میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں برج گرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آج کیا دیکھیں حکومتیں کس لئے ہوتی ہیں حکومتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کو آپ کتنا ریلیو دے رہے ہیں اب دیکھیں نا جی مہنگائی کہاں چلی گئی آپ کا ڈالر دیکھیں شرمناک بات ہے کہ آج ایک سو ساٹھ پے ہے یا پچاسی پے اس پے میں بات کر رہا ہوں جی میں کردوں کی بھی آپ کو جواب دیتا ہوں ایک سو ساٹھ پے ہے اور آپ کا بنگلہ دیش میں اسی روپے پچاسی روپے کا ڈالر ہے ہم ایک سو ساٹھ میں ہیں آج پچاس پے سے اور زیادہ ہو گئے ہم یعنی دبل اس پے چلے گئے ہیں بنگلہ دیش جیسے ملک سے اب یہ ہماری ایک آنی اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے مسلم لیگ نے وہ ڈالر کو اس کو آرٹیفیشل جی رکھا آرٹیفیشلی رکھا کہ ڈالر کو یہ رکھا بھئی اگر آرٹیفیشلی اس نے کام تھا آرٹیفیشلی ڈالر جو تھا اس کو جب آپ نے ڈالر کو ایک سو ساٹھ پے لے گئے ہیں تو آپ یہ کلکولیشن کریں کہ آپ کے جو کرزے تھے جس میں آپ رونا رو رہے ہیں ہماری حکومت کے خلاف جن کمروں کی جن کرزوں کی بنیاد پہ ملک میں ترقی کامل ہوا اب آج وہ کرزے جس پہ آپ ریو اس کی پیمنٹ کریں گے ڈالر کی سورت میں کرزوں پہ ترقی نہیں ہوتی سر نہیں میں میری بات سر ہوتی ہے ہوتی ہے میں ثابت کرتا ہوں آپ کا انفرسٹرکچر بنا جب انفرسٹرکچر مکمل ہوگا آپ کا سی پیک پہ ساری دنیا کی یہاں پہ بزنس شروع ہوتا ہے جو انکم جنریٹ کرتی فوری انکم جنریٹ کر دی دیکھنے سر موٹر وے میں انصاف کی بات کریں آپ نے موٹر وے نواز شریف نے بنایا ہم چیخے کہ سب نے کہا کہ پاکستان جیسے غریب ملک اور موٹر وے آج وہ موٹر وے پاکستان میں واحد موٹر وے ہے جو کہ چوبیس گھنٹے پیسے ایک ایسی مشین ہے جو کہ پیسے اس سے گر رہے ہیں اور ہم سمیٹ رہے ہیں اسی طرح آپ کی جو انفرسٹرک جو کرزے ہی ہے گئے یہ کرزے آکے پانچ سال میں ان کرزوں کے دس گناہ زیادہ بیریفٹ کے ساتھ میں پیسہ واپس آتا ٹھیک ہے لیکن آج 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 اس کی حالت دیکھیں جی جی بلکل ساؤت پنجاب میں بری حالت ہے یہ ساری لیکن جب یہ عمل شروع ہوتا آپ کے دیکھیں جی کیا تھا اسٹیمیٹ ڈیلی دو لاکھ ٹریلر آپ کے چائنہ اور اس کے درمیان ان کی ایکسی مشیل ایسی مشیل اس پر ایک تھی دو لاکھ کا آنا دو لاکھ کا جان میں تو صرف اس کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آج کیا ہوا آج کیا ہوا آج ہم نے آپ کا سی پیک کو آج ہم نے کوٹ سٹوریج میں ڈال دیا لوگ ایر میں ہم نے ڈال دیا آج ہم روڑا رو رہے ہیں کہ جی کرزے لیے کرزے لیے یہی تو کرزے تھے ٹھیک ہے جنہوں نے آپ کو کراچی تک آپ کا موٹر وی پورے پاکستان میں جال پھیل رہا تھا آپ کی دس ہزار مگا سر وہ کہتے ہیں یہ کرپشن کیلئے سورس تھی ہے نہیں دیکھیں نا آپ نے ملتان سکھر والے کا جو ہے ابھی معلات چل رہے ہیں آپ ون سائیڈڈ ہیں جو ہے جواب مانگا جا رہا ہے آپ ون سائیڈڈ ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن ہے لیکن جو ترقی ہوئی ہے جو بینصافی ہے نا وہ یہی ہے کہ آج ہماری حکومت کو آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کھا گئے لیکن آپ یہ نہیں کہتے وہ آپ کا جو پوائنٹس ہے وہ تو آگیا آپ نے بلکل ٹھیک بات کی اچھا آپ ضرور اس پوائنٹ کیجئے گا میرا ایک سوال اس میں ایڈ کر لیجئے گا میری خواہش یہ کہ آپ پہلے اس کا بھی ذرا جواب دے دیں آپ نے یہ بات کی کہ ہم تیس سال کا آپ نے ذکر کیا اور ہم بار بار تیس سال کا کہیں ستر سال کا بھی ذکر سنتے ہیں جب آپ نے دس سال کا ذکر کیا آپ کہتے ہیں کہ تیس سال سے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے تیس سال کی بار پر تیس سال کی بات تو یہ جو قومی کمیشن بنایا گیا اس نے صرف دس سال کا اعتصاب کیوں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جتنی بار بھی ان کی گورنمنٹ گئی ہے ٹھیک ہے جب ٹھیکٹیٹ ٹو بی کتائب گئی جو اس میں کیا ہو گئے اس میں کرپشن گل جا بھی تھے نہیں سر دس سال کا کیوں یہ سمان ہے تیس سال کی اگر آپ بات کرتے ہیں کہ تیس سال سے بیضابتیاں ہوئی ہیں انہوں نے ہم تو سوٹ کی ہے تو دس سالی اعتصاب سے اگر ان سے پوچھڑ ہے تو یہ کہتے ہیں کہ لیاکت ریخان سے شروع کریں اعتصاب اگر آپ ایک دم سے سارے لیاکت ریخان سے شروع کر لیں تو پھر ان کی تو باری نہیں آنی اچھا دوسری بات یہ کہ جو آپ نے ڈالر کی سٹیبلیٹی کی بات کی ہے ڈالر مستہ اسمہین صاحب جو ان کے آخری چھے بینے میں وہ تھے وزیرہ خزانہ تھے انہوں نے کہا کہ 22 ارب ڈالر اپنے مارکٹ اوپر مارکٹ میں پھینکے ہیں انہوں نے ڈالر گرایا اور ڈالر کو چڑھایا روپیہ گرایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اس پرائس اوپر سٹیبل نہیں رکھا جا سکتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے کرزہ لے لے کے کرزہ لے لے کے آپ مارکٹ میں پھینکتے گے اگر یہی کرزہ لے لے کے آپ مارکٹ میں پھینکتے جائیں تو آپ کب تک ایسے میرز لینے پڑھیں گے آپ نے سٹاک مارکٹ کو 22 ارب روپے کیوں دیئے سر نہیں نہیں 22 ارب ڈالر نہیں میں ویسے آپ سے بات کروں ڈالر تو بہت جار ہے کس کس سٹاک مارکٹ کو سٹیبل کرنے کے لیے کہ اس کا ہنڈرڈ انڈیکس مزید اس میں پوائنٹس کمی نہ آئے آپ نے بھی تو کیا یہ تو گورنمنٹ انویسپنٹ سٹیبل دیں گے گورنمنٹ انویسپنٹ سٹیبل کیا جیکسے کریں گے جیک یہی کریں گے کہ آپ انویسپنٹ کر کے اس کو سٹیبل دیں گے اچھا ایک پرسپشن یہ تھا یہ دیفنیٹلی آپ کا منیفیسٹو بھی تھا کہ موٹر ویس سے ترقی نہیں ہوتی میٹرو سے ترقی نہیں ہوتی جنگلہ بک سے ترقی نہیں ہوتی یہ باتیں محض لوگوں کو عوام کو بے حقوب بنانا ہے ہم آئیں گے تو ہم ہیلت پہ ہیلت سیکٹر پہ ایڈوکیشن پہ کام کریں گے لوگوں کے مسائل ان کو ہم جابز آپرچنیٹی ان کے لئے پیدا کریں گے سین نہیں جو انفرسیکٹر جو اورنوین پوڈیکشن جو انفرسیکٹر بی آر ٹی آپ کر رہے ہیں بی آر ٹی تو نام میں صرف فرک ہے نہیں نہیں بی آر ٹی تو چلیں صبح کا سوار ٹوٹر وے نہیں نہیں اوورال اوورال رب پاکستہ کے اوپر ہم لوگ ہمارا ہمارا نظریہ یہ ہے کہ آپ پریورٹی سٹ کرنی ہے نا آپ نے کہ جی مجھے ائرپورٹس بنانے ہیں مجھے موٹر ویز بنانے ہیں یا مجھے پہلے تعلیم دینی ہے ہسپتال ٹی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو پریورٹی کی بات ہے نا ہم یہ نہیں کہتے کہ میٹرو ان کا کوئی پروجیکٹ بلکل ہی غلطہ ہم پریورٹی کی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ ساؤت پنجاب میں جا کے دیکھیں جتنا آپ ایون ملتان میں میٹرو بنیئے آپ نے اس میٹرو سے کہا کہ ایک فلوپ پروجیکٹ ہے وہ ہی اگر انفرسٹرکچر اگر وہی پیسہ ہی لگا رہا تھا روڈز کے اوپر سردوں کے اوپر گلیوں کے اوپر آپ لگا لیتے ٹھیک ہے تیس ارب اگر میرے ملتان سے سفر کیے میٹرو کا سر نہیں کبھی نہیں آپ نے کبھی نہیں میں نے نہیں کیا کوئی بھی نہیں کرتا پر کوئی بات ملتان کی بات ریاست پاکستان اور یہ کسی ملتان یہ نونڈیگ کا نہیں ہے سر اسمیسے پاکستان کی پروڈیکٹ وہ ان کا کوئی ذاتی پروڈیکٹ تو نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس پروڈیکٹ میں ملتان کو تو کم لہور کا تو چلے ٹھیک ہے جی کامیاب ہے لیکن ملتان میں کوئی سفر نہیں کرتا ان کا ان میں کچھ فلوز سے وہ جو گلانی صاحب نے پرائیم منسٹر نے دس ارب دس ارب روپے کا پیکج دیا ملتان کے لئے وہ آج بھی گلانی صاحب کو لوگ یاد کرتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے انہوں نے تیس ارب روپے کا پروڈیکٹ جس پولٹیکل گین کے لئے اور سلوگن کے لئے ان کا خیال تھا کہ یہ شاید یہاں پہ مٹرو کا نعرہ لگا کے اور ہم ووٹ لیں گے ملتان سے اس میٹرو کا عام لوگوں کو بینفٹ شاید صاحب اب آپ نے دیفنیٹلی دیفنیٹلی یہ ملتان سے کوئی نہ کوئی سیڈی جاتے سر لاسٹ پارٹی سیکنڈ میں آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کہ سر یہ اتنے اربوں روپے آپ نے لگا دیئے ان اربوں روپے کا کیا ملا لوگوں کو وہ میٹرو جا رہی ہے میٹرو جا رہی ہے دیکھیں میں چالیس سیکنڈ ہم نے دس ہزار میگا وارڈ بیجلی آپ کو دی ہم نے سی پیک کو ایک جنونی انداز سے ہم نے اس کو آگے لے کے گئے آج انہوں نے روک دیا ہم نے اس ملک کے اندر مہنگائی کو سٹیبل رکھا اس کو اوپر جانے نہیں دیا ہم نے ڈالر کو اس کو ہم نے اس جن کو ہم نے بوتل میں بند رکھا ہم نے یہاں پہ لوگوں پہ مہنگائی جو تھی وہ بلکل لوگ شکون سے رہے رہے تھے امن تھا امن دیا ہم نے یہاں پہ داستگردی تھی یہی ہماری کرپشن ہے بہت شکریہ سابق وزیر اعلیٰ قیبر پاکستان تحریک انصاف ناظرین اپنے گفتگو سنی اجازت دیجئے اللہ حافظ سنی اجازت دیجئے